ایٹی ایس جڑانا چاہے گی کیونکہ دکھا جائے تو کہیں نہ کہیں دیش سے جڑا معاملہ ہے اور اس کے لیے چونکہ حالانکہ کل رات سے ہی عطیق اور اس کے بھائی سے پولیس کی پوچھتا جاری ہے لیکن اب اس سے پہلے اسٹی ایس پہنچی تھی اور اسٹی ایس کے بعد اب ایٹی ایس تو ایٹی ایس اس بات کو جاننا چاہے گی کس طریقے سے پاکستان سے اس کو مدد مل رہی تھی وہ کون کون سے لوگ ہیں حالانکہ یہ جانکاری بھی سامنے آئی ہے کہ بھلے ہی ابھی جا کر عطیق احمد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس لیے اتھیار بھگایا جا رہے ہیں لیکن آئی ایس سے کنیکشن کی بات پہلے بھی سامنے آتی رہی حالانکہ تب کوئی کچھ بولتا نہیں تھا تب اس چیز کو لے کر جانچ آگے نہیں بڑی لیکن دیکھئے اس سے پہلے دوہجار دس میں دو پاکستانی ایجنٹوں کی گرفتاری ہوئی تھی ایک کی میرٹ سے اور ایک جو اصد تھا اس کی گرفتاری ہوئی تھی روڑکی سے جو نام بدل کر بھارت میں رہ رہا تھا اور چکی جو اس کا پاسپورٹ بنا تھا وہ بھی یہی سے بنا تھا اور تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ عطیق کے لوگوں نے ہی پاسپورٹ بنوانے میں اس کی مدد کی اور اس وقت چکی ایک آئی ایس آئی کے کمانڈر تھا سلیم ارف لنگڑا کہا جاتا ہے کہ ایروس نام کے ایک پاکستانی ایجنٹ کے مادہم سے بھی عطیق احمد کی ملاقات اس وقت آئی ایس آئی کے کمانڈر سے ہو چکی ہے تو یہ آروپ عطیق احمد پر پہلے بھی لگتے رہے ہیں لیکن اب جس طریقے سے ریمانڈ کاپی میں اس بات ذکر کیا گیا کہ عطیق احمد کے لیے پاکستان سے برون کے مادہم سے پنجاب میں ہتھیار گرائے جاتے تھے اور اس کے بعد جو سپلائر ہوتے تھے وہ اس ہتھیار کو عطیق تک پہنچاتے تھے تو یہ ایک گمبھیر بات ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اس کو کھنگھالنے کی یا پوری کوشش ایوپی ایٹی ایس کر رہی ہے کہ پاکستان میں وہ کون کون سے ہنڈلر ہیں یا پھر وہ کون لوگ ہیں جو عطیق کی مدد کرتے تھے ان کی منشا کیا تھی کیا دیش ویروہ دیگت ویدیوں میں بھی عطیق کے لوگ یا پھر اس کا پورا جو گینگ ہے وہ شامل تھا تو ان تمام سوالوں کے جواب اب عطیق سے ڈھوننے کی کوشش کی جائے گی ایوپی ایٹی ایس کے بات ہے ہم سے اب تک اگر بات کی جائے تو جارچ میں کیا کچھ بکل کر سامنے آیا ہے عطیق اور اشرف نے کن باتوں کا ذکر کیا ہے کیا کچھ جانکاری دیتے ہوئے نظر آئے دیکھیں پولیس کے پاس ویسے تو سوالوں کی ایک لمبی فہرست ہے عطیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کے لیے لیکن جو جانکاری نیوز سٹیٹ نیوز نیشن کو ملی ہے اس کے مطابق اب تک درجنوں سوال کل رات سے لے کر اب تک عطیق احمد اور اس کے بھائی سے پوچھے جا چکے ہیں مہترپون یہ بھی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پوچھتاش نہیں کی جارے ہیں ان سے بلکہ ان کو الگ الگ کمرے میں بٹھایا گیا ہے اور پولیس کی جو سپیشلٹی میں ہیں الگ الگ جا کر ان دونوں سے پوچھتاش کر رہی ہے مثلاً تمام طرح کے سوال عمیش پاہت تیکانٹ سے جڑے ہوئے اور اس کے پورے گینگ سے جڑے ہوئے جو آروپی فرار ہیں ان کو لے کر بھی سوال پوچھے گئے ہیں اسد کو لے کر سوال پوچھا گیا کہ اسد کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے کیا تو میں اس بات کی جانکاری ہے اس کے جواب میں عطیق احمد نہیں یہ کہا کہ ہاں مجھے اس بات کی جانکاری ہے حالانکہ اس نے پولیس سے یہ بھی کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اسد کو نہیں مارنا چاہیے تھا اس کے علاوہ شاہستہ پروین کو لے کر بھی عطیق احمد سے جانکاری مانگی گئی عطیق احمد نے نہ کر کے جواب دیا کہ شاہستہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے اس کے علاوہ امیش پال مدر کے سی جڑے تمام چیزوں کو لے کر بھی جان خان کی طرف سے مانگی گئی ٹھیک ہے اوڈاش آپ نظر برا کے رکھیں